بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ آج میں اپنے ٹیسٹ میں جو ورائیٹی لے کے ہمیں وہ اکارڈنگ ٹو سیزن ہے سردیاں جو ہیں وہ اپنے اروچ میں ہیں تو ایسے میں دل کرتا ہے کہ چکن سوپ بنایا جائے اور اس کو پیا جائے تاکہ سردی جو ہے وہ پہلے سے کم لگے تو آج میں بنا رہے ہوں چکن ہاٹ اینڈ سوٹ سوپ اس مزیدار سے سوپ کی ریسپی کے لیے آپ نے میری پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو آئیے چلتے ہیں ملکے بناتے ہیں چکن سوپ اچھا یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ہڈی والا چکن لیا ہے 350 گرام چکن لیا ہے ہڈی والے گوٹس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بونلیس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اس کو میں نے دو لیٹر پانی میں ڈال کے اوبلنے کے لیے رکھ دی ہیں یہاں بھی میں 1 تیبل سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں اس میں کالی میں چٹا رہی ہوں اس کو کر لیں گے اچھے سے میکس اور میکس کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ڈھکن لگا کے ہام چھے ہیں نا وہ اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے اور درمیان میں جو ہے وہ ایک دو دفعہ جو ہے وہ ہم اس میں چمچ بھی چلا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ بارہ منٹ جو ہے وہ ہو چکے اور چکن پر فیکٹ لی گل چکا تھا تو اب میں جو ہے وہ چکن کو نکال رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارا چکن جو ہے وہ نکال لیا ہے اب یہ ہمارے پاس یقنی ہے یقنی میں میں ویجیٹیبلز ڈالوں گی یہ میرے پاس مٹر ہیں اور اور بند کو بھی گاجر اور تھوڑی سی میں نے شملا میرچ لی ہے یہ شملا میرچ جو ہے نا آپ بھی اس میں کمی ڈالیے گا درمیان آپ کا سوپ چھے نا وہ کڑوا ہو جائے گا ویجیٹیبلز جو ہے نا اگر آپ زیادہ ویجیٹیرین ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈالیں اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو ویجیٹیبلز کو تھوڑا کم ڈالیں اچھا یہاں پہ ہماری ویجیٹیبلز ریڈی ہو رہی ہیں تو دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ ہم چکن کو شریڈ کر لیں گے ہڈیوں سے الگ کر لیں گے اور اس کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے دیکھیں چکن جو ہے وہ اب میں اس میں ڈا رہی ہوں یکنی میں چکن ڈا رہی ہوں چکن ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہ کر لیں اچھے سے میکس اور یہاں پہ بھی آپ نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تاکہ ویجیٹیبلز اور چکن جو ہے نا وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گل جائیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ فل یکنی میں آ جائے یہ میں نے فور ٹو فائیو ٹیبل سپون جو ہے وہ کون سٹارٹ کی ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو کر لیں گے اچھے سے میکس اس طرح سے اب جو ہے وہ میں اپنے سوپ میں اس کو ڈالوں گی اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور چمچ میں سلسل ہلاتے جائیں اگر آپ چمچ میں سلسل نہیں ہلائیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن سکتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنا ہی گھڑا رکھنا ہے اس سے زیادہ گھڑا ہم نے نہیں کرنا یہ فور ٹو فائیو ٹیبل سپون جو ہے نا وہ میں نے اس میں سلسل کھا ڈال ہے سلسل کھا ڈالنے کے بعد اس کو میکس کر لیں اچھے سے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں ریڈ چلی سوس رہا رہی ہوں یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالی ہے اور اس کے بعد سویا سوس بھی میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالی ہے اس کو کر لیں اچھے سے میکس اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ لاشٹ میں میں جو ہے وہ دو وہ ادد انڈے جو ہے وہ ان کو پھینٹ کے اچھے طریقے سے پھینٹ کے اپنے سوپ میں میکس کروں گی اس طرح سے اور سمچ یہاں پہ بھی سلسل ہیلانا ہے تاکہ انڈے ایک ہی جگہ پہ نہ جم جائیں پورے سوپ میں جو ہے وہ پھیل جائیں اچھا دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ میری چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں یا فرس ٹائم میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے آپ سے آپ اس کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فرنس کے ساتھ اپنے ریلیٹیپس کے ساتھ اپنے جانے والوں کے ساتھ اور ہاں سبسکرائب تو لازمی کر دیں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جسٹ دوسرے 3 سیکنڈی لگے گی یہ میں نے ہری مرچ ڈالی ہے گولائی کی شیپ میں کاٹ کے ہری مرچ ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں سوپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی باؤل میں نکال لیں گے اور اس کو کریں گے گرمہ گرم پریزنٹ سردی کے موسم میں سوپ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو پینے کے بعد باقی سردی پہلے سے کم لگتی ہے تو میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور سردی کے موسم میں اس کو پریے بھی ضرور کیجئے گا گرمہ گرم اس کو پیجئے گا آپ کو بہت مزائے گا خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے بہت زلد پھیر ملاقات ہوگی تک تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ